موسیقی اسلام علیکم اپنے چینل پاکستان بائیوگرافی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے چینل میں پولیٹیکل پرسنیلٹیز کی بائیوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج ہم جس پولیٹیکل پرسنیلٹی کی بائیوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جینرل مرزا اسلم بی جینرل مرزا اسلم بیگ دو اگست انیس سو اکتیس کو پیدا ہوئے ان کو جوما بیگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ریٹائرمنٹ ہونے تک یہ فور سٹار رینک آرمی جینرل رہے پاکستان آرمی میں انہوں نے 1988 سے 1991 تک ریٹائرمنٹ تک تیسری چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے ان کی تقرری اس وقت ہوئی جب ان کے پیش رو سدر جنرل زیاور حگ 17 اگست 1988 کو ہوائی جہاز میں انتقال کر گئے تھے اگر ان کی ابتدائی زندگی کی بات کی جائے تو مرزا اسلم بیگ بریٹیش انڈیا کے اتر پردیش کے زلہ ازام گڑھ میں پیدا ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے دو اگست 1931 کو ان کی ولادت ہوئی اور ان کا خاندان مغل شرافت کے لیے مشہور تھا وہ اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کے والد مرزا مرتزا بیگ ایک وکیل تھے ان کے والد قانونی حلقوں میں بہت معروف تھے اور قابل احترام نرکا سے دیکھے جاتے تھے ابتدائی تعلیم انہوں نے ازام گڑھ میں ہی حاصل کی جہاں سے مقامی ہائی سکول سے گریجویشن کیا اور 1945 میں اپنی انڈر گریجویٹ تعلیم کے لیے شبلی نیشنل کالیج میں داخلہ لے لیا اس کے بعد انہوں نے شبلی نیشنل کالیج سے لیبرل آرٹس میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی بیگ فیملی 1949 میں پاکستان نیوی جہاز کے ذریعے ممبئی سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے ان کا بڑا بھائی پہلی ہی پاکستان فوج میں کمیشنڈ آفیسر تھا بیگ کو کاکول پاکستان میں ملٹری اکیٹمی پی ایم میں قبول کیا گیا 1952 میں چھٹی ایم اے لانگ کورس کے کلاسی سے گریجویشن کیا بیگ اپنی انٹرویو میں پاکستان کو میرا خواہ ملک کہتے ہیں پاکستان آرمی کی چھٹی بلوج ریجمنٹ میں اور ابتدائی طور پر انفینٹری پلاٹون کی کمان میں مدد بھی کی 1952 سے 1958 تک انہوں نے فوجی صفوں کی طرف اچھی طرح ترقی کی انہیں 1956 میں آرمی لیفٹینٹ میں ترقی دے دی گئی اور 1958 میں آرمی کے کپتان انہیں سپیشل فورس میں شامل ہونے کے لیے سپیشل برانچ کے ذریعے انتخاب کے لیے اپنے فیلڈ کمانڈنگ آفیسر سے سفارشات مصول ہوئی اور 1958 میں امریکی فوج کی اسپیشل فورسز کے ساتھ اسپیشل فورسز کی تربیت مکمل کرنے کے لیے امریکہ روانہ ہوئے جب میجر بیگ پاکستان واپس آئے تو ایڈیٹ آرمی 1960 اسپیشل سرویس کروپ میں شامل ہوئے ابتدائی طور پر وہ ایک ایسی کمپنی کی کمانڈ کی انہوں نے جس نے فوجی دوراندازے میں مہارت حاصل کی میجر بیگ کو مغربی پاکستان میں افغانستان سے ملحقہ علاقوں میں تائنات کیا گیا تھا جہاں ان کا پہلا جنگی تجربہ اس وقت ہوا جب انہوں نے شمال مغربی سرحدی صوبے میں چترال میں اپنی کمپنی کی قیادت کی 1965 میں میجر بیگ نے ہندوستان کے ساتھ دوسری جنگ میں بھی بہترین خدمات سر انجام دی اور ہندوستانی فوج کے خلاف سپیشل فورسز ٹیم کی قیادت کی جنرل بیگ نے یونیورسٹی میں پروفیسر شپ بھی کی جو 1978 میں انہوں نے چھوڑ دی اور انہیں فوج میں دو سٹار کمانڈ کی تکروری میں ترقی دی گئی میجر جنرل بیگ کو چودھویں آرمی ڈوین کا جی او سی مقرر کیا گیا جو پاکستان کے صوبہ پنجاب اوکارا فوجی زلا میں تائنات تھا اگست 1991 کو جنرل بیگ اپنی فوجی خدمات سے صوبت دوش ہو گئے 41 سال کی خدمت مکمل کرتے ہوئے کمانڈر جنرل عاصف نواز کے حوالے اپنی سیٹ کی ایک آرمی چیف کی حیثیت سے جنرل بیگ کو آسٹریلیائی فوج کے ماہر میں پاکستان کے آرمی کے اندر بہت حوصلہ افظاہی کی بیگ ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پروفیسر شپ جاری رکھے رکھے اور وہ ملک کے سیاسی فوجی عمور میں بھی سرگرم موسیقی